آج لوگوں کے اندر حمد کی بہت زیادہ کمی ہے کمی کا سیدھا سا کارن ہے کہ آج وہ جتنا پاورفل طریقے سے کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں وہ وہ ترے پاورفل طریقے سے نہیں کر پاتے کہیں کہیں ان کے مائنڈ میں نیگٹیوٹی رہتی ہے اپنے آپ کو ہوپلیس کرتے رہتے ہیں ہوپلیس کرتے کیوں ہیں کیونکہ نیگٹیو بہت زیادہ ہے آج نیگٹیو اتنا زیادہ ہے کہ وہ کبھی یہ سوچ ہی نہیں پاتا تو ہمیشہ یاد رکھیں اپنے آپ کو اگر آپ کو پاورفل کرنا ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھنا پڑے گا کیونکہ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو پاورفل کرنا چاہیں گے تو نیگٹیوٹی اور زیادہ ہاں بھی ہوتی چلی جائے گی لیکن اس نیگٹیوٹی کو کروز کر کر ہمیں آگے بڑھنا ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے آج ہم لگاتا رہا جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہاں سے نیگٹیو آتی چلی جاتی ہے اور وہ نیگٹیو کو جب ہم ریسیو کرتے جاتے ہیں تو دیرے دیرے وہ نیگٹیوٹی ہمارے مائنڈ کے اندر ایک گھر کر لیتی ہے اور وہ دیرے دیرے ہمیں بلکل اندر سے کھوکلا کرتی چلی جاتی ہے اور ایک hopeless mind ہمارا بنا دیتی ہے ہرے یار میں نہیں کر سکتا میرے سے نہیں ہو پائیگا ایسا بار بار میں ہمارے اندر خیال آتا رہتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اس سے باہر کیسے نکلیں اس سے باہر نکلنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا پوزیٹیو بنانا سٹارٹ کر دو کہتا ہے نا پانی کے اندر بہت کچڑا ہے لیکن اس کچھرے کو آپ جب تک نکالنے کی محنت کرو گے اس سے اچھا ہے اس میں ایک اچھا پانی ایڈ کرتے جاؤ ساپ پانی ایڈ کرتے جاؤ اور اٹومیٹی کے کچڑا باہر نکل جائے گا محنت کرنی جروری ہے اب بار بار میں جب آپ اس کچڑے کو نکالنے کی محنت کرو گے اس سے اچھا ہے نا کہ اپنے اندر ایک سوچ ویچاروں کو بھرتے چلے جاؤ کچڑا اپنے آپ نکل جائے گا اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھو پوزیٹیو ایک بہت بڑا اپن ہے بہت بڑی شکتی ہے جتنا زیادہ آپ نے آپ کو پوزیٹیو رکھو گے آپ کے آس پاس کے لوگ بھی پوزیٹیو ہوتے چلے جائیں گے آپ سوئیم پوزیٹیو ہو جائیں گے کیونکہ جیون میں ہمیشہ سکاراتمک سوچنا جروری ہوتا ہے نکاراتمک تو آپ کو فیلیر ہی دے کر جائے گی جیون کے کسی بھی مقام پر آپ کھڑے ہیں لیکن آپ ہمیشہ پوزیٹیو چھوچیں گے تو آپ کے ہر کام آپ کو سفلتا دے کر جائے گا لیکن آپ اگر نیگٹیو ہی سوچیں گے تو وہ کام کبھی بھی آپ کو سفلتا نہیں دے کر جا سکتا جیون میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں لیکن انتو اتار چڑھاؤں سے اپنے آپ کو ہوپ لیس نہیں کریں خوڑا سا موٹیویشن لائیں اور آگے بڑھیں جتنا زیادہ آپ سفلتا کے قریب جائیں گے آپ کا موٹیویشن بڑھتا جائے گا لیکن وہ صرف اور صرف پوزیٹیو مائنڈ سے ہو سکتا ہے ناکر آتماک سوچ سے کبھی بھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا بڑھے گا تو صحیح لیکن کچھ سمجھ کے لیے اس لیے بہت سارے لوگ آپ کو گلت ہی بول کر جائیں گی نیگٹیو ہی دیکھ کر جائیں گے لیکن آپ سوئنگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنا نیگٹیو لوں یا کتنا پوزیٹیو اس لیے اپنی ویویک شمتہ کو اپنے دھڑ سنکلپ کو ہمیشہ اچل اڈول رکھیں ہنگت کا مثال دکھاتے نا کہ اس کا ایک سنکلپ کتنا دھڑ تھا تو جب وہ دھڑتا کا شبد آپ کے جیون میں آئے گا وہ دھڑتا آپ کے لکش میں شامل ہو جائے گی تو آپ کو سپلتا سے کوئی دور نہیں دکھل سکتا کیونکہ سپلتا آپ کو تب ملے گی جب آپ کے سنکلپوں میں دھڑتا ہوگی آپ کی سوچ پاورفل ہوگی اور جب آپ کسی بھی لکشے کو پرابت کرنے کی شکتی رکھتے ہوں گے تو آپ کو سپلتا ہے اس لئے اپنے سنکلپوں میں دھڑتا لائے اپنے وانی میں مدرتا لائے تب ہی جا کر آپ کسی بھی لکشے کو حسل کر سکتے ہیں دھنیوار